بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الكتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اے محمد یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے لہٰذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آنه واصحابه اجمعین وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه وانزلنا اليک الذکر لتبین للناس ما نزل اليهم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ ازغرالی امام مہدی صاحب حفظه اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل دیس ہند مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء امائدین شہر ذمہ داران جماعت اور جمعیت شرقاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام اس وقت مجھے آپ کے سامنے عظمت حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں ہے اس وقت ہم سب اور آپ سب جن اندرونی چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں ان چیلنجز میں سے ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا بھی ہے مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان جو کہنے کو عبداللہ عبدالرحمان کہلاتے ہیں مسلمان ماں باپ کے گود میں پلے بڑے ہیں مسجدوں میں حاضری دیتے ہیں بظاہر ان کا سرابہ مسلمانوں کا صاحب حدیث کے سلسلے میں ان کا ذہن صاف نہیں چنانچہ فتنے انکار حدیث آج کل بہت پھیلتا جا رہا ہے انکار حدیث کا ذہن ہر طرف عام ہو رہا ہے اور یہ نعرہ دنیا میں مختلف سوشل میڈیا سپیکرز کے ذریعے سے پھیلائے جا رہا ہے کہ اسلام نام ہے صرف قرآن کا اسلام نام ہے صرف قرآن کا ہمیں صرف قرآن چاہیے بس حدیث ادیس نہیں چاہیے وہ بخاری کی عظمت کے قائل نہیں مسلم کی عظمت کے قائل نہیں بلکہ آپ ایسے احباب کو دیکھیں گے کہ وہ کتب ستہ کا اور امہات القتب الحدیثی یا جو ہیں صاف طور پر ان کا مزاق اڑاتے نظر آتے ہیں کرناٹک ہی کی ایک شہر کی بات ہے ایک بستی میں جانا ہوا لوگوں نے بتایا کہ اس بستی کا ایک بہت ہی متحرک نوجوان تھا اہل ادیس بستی تھی اہل ادیس جماعت تھی لوگوں نے بتایا کہ یہاں جماعت کا سب سے ایک متحرک اور فعال نوجوان تھا بڑا دیندار عالم نہ آئے امام صاحب نہ آئے تو فجر کی نماز بھی پڑھا لیا کرتا تھا جمعہ میں اگر خطیب نہ پہنچے تو خدوہ بھی دے لیا کرتا تھا اس قدر متحرک اور فعال نوجوان ایک دن رمضان میں تقریر کرنے کیلئے اس کو کھڑا کیا گیا تو وہ تقریر کر رہا ہے بخاری اور مسلم کے خلاف سنن اربعہ کے خلاف لوگ حیران رہ گئے کہ ماجرہ کیا ہے ماجرہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے منکری نے حدیث کے مزامین پڑھ لیا منکری نے حدیث کے لکچر سن لیا اور ان کے شبہات کو دلیل سمجھ بیٹھا اور حدیث کے سلسلے میں اپنا جو اعتماد تھا اپنا جو یقین تھا اس کو گوا بیٹھا اب باقیدہ ایک مشن کے طور پر ایک نہریق کے طور پر بخاری کے خلاف بولنا مسلم کے خلاف بولنا اور حدیث کے سلسلے میں یہ کہنا کہ حدیث کی جتنی کتابیں اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں وہ تیسری صدی حجری کی لکھی ہوئی ہے تھرڈ سنچری کی لکھی ہوئی ہے دو سو سال تک حدیثیں کہاں تھی تو لہٰذا یہ حدیثوں کا زخیرہ جو ہمارے درمیان موجود ہے ناقابل اعتبار ہے یہ وہ کوئی نئی بات نہیں یہ غلام احمد پرویز اور نیاز فتح پوری ان جیسے منکرین حدیث جو یہاں گزرے ہیں یہ ان لوگوں کے پھیلائے وہ شبہات ہیں بے علم لوگ کم علم لوگ جب ان شبہات کو پڑھتے ہیں تو ان شبہات کو وہ دلیل سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنی متائے ایمان و یقین کو گھوا بیٹھتے ہیں حضرات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ فتنہ بہت پھیلتا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر بہت سارے سپیکرز ہیں جو مشہور ہو رہے ہیں اور ان میں انکار حدیث کے جراسیم پائے جاتے ہیں یا پوری طرح سے ام ان کے لئے حدیث ہیں پڑوسی ملک کا ایک ہے جو کنیڈا اونڈا میں رہتا ہے محمد شیخ اس کا نام ہے اس کے فالورز بڑے برتے جا رہے ہیں اپنے آپ کا مفسر قرآن کے طور پر پیش کر رہا ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ عربی زبان اس کو نہیں آتی اور قرآن کی تفسیر وہ شخص کرتا ہے اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایسے جاہلوں کو لوگ مانتے ہیں ماننے والوں پر حیرت ہے ماننے والوں پر حیرت ہے ارے جس کو عربی زبان نہیں آتی وہ کہاں سے قرآن کی تفسیر کرے گا اور آپ اس پر اتنا اعتبار کریں کہ علماء سے زیادہ وہ آپ کے نزدیک معتبر ہو جائے تو انکار حدیث کا ذہن آت بہت پھیل رہا ہے اس وجہ سے محترم بھائیوں چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے عظمت حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور حدیث کا جو مقام مرتبہ بتایا گیا ہے قرآن مجید کے اندر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام اتا کیا تھا وہ رتبہ اتا کیا تھا نبی ہونے کی حیثیت سے رسول ہونے کی حیثیت سے اس منصب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز تھے کہ آپ کی زبان سے نکلنے والا لفظ لفظ قانون ہوا کرتا تھا آپ کی زبان سے نکلنے والا حرف حرف دستور ہوا کرتا تھا آپ کی ایک ایک ادا اس کی حیثیت شریعت کی ہوا کرتی تھی کسی سوال کے جواب میں آپ لا کہہ دیں قیامت کی صبح تک کے لیے وہ چیز ناجائز ہو جائے کسی سوال کے جواب میں آپ لفظیں نام کہہ دیں قیامت کی صبح تک کے لیے وہ چیز جائز ہو جائے تقریر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سلسلے میں آپ نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم سب پر حج فرض کیا ہے لہٰذا حج کرو ایک صحابے اٹھے اٹھ کے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے ہر سال حج کرنا فرض ہے آپ خاموش رہے اور تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد آپ نے کہا کہاں ہے وہ سائل جس نے پوچھا تھا کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے کیا لوگوں نے کہا کہ وہ دیکھی فلان صاحب ہے آپ نے کہا کہ تم نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے میں نے خاموشی اختیار کی اگر تمہارے سوال کے جواب میں میں صرف لفظ نام کہہ دیا ہوتا ہاں کہہ دیا ہوتا قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں پہ ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تمہارے اندر اس کی سکت نہ ہوتی تمہارے اندر اس کی استطاعت نہ ہوتی یہ منصب نبوت ہے یہ منصب رسالت ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فائز کیا تھا اور یہی آپ کا مشن تھا یہی آپ کی ڈیوٹی تھی میں نے دیکھو قرآن کی جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کی آئند حقیقت میں یہ بات یاد رکھنا جو یہ کہے میں قرآن کو مانتا ہوں حدیث ادیس نہیں چاہیے حدیث کا منکر وہ قرآن کا منکر ہے مانے کی نہ مانے حدیث کا انکار کر کے کوئی قرآن کو ماننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا عباس ہے دعویٰ وہ بیکار ہے دعویٰ وہ بدلیل ہے دعویٰ وہ کیوں قرآن کا ایک ایک صفحہ صفحہ قرآن کا ورق ورق عظمت حدیث کا قائل ہے عظمت حدیث کا دعائی ہے حدیث کی حجیت کو قرآن کا ایک ایک ورق ثابت کرتا میں نے سورة النحل کی آیت پڑھی اللہ نے کہا وَانْزَلَّا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے پیغمبر ہم نے آپ کی جانب ذکر اتا رہا ہے ذکر یعنی قرآن ہم نے آپ کی جانب ذکر اتا رہا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو قرآن ان کے جانب اتا رہا گیا ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اس کی تفسیر کریں اس کی تشریح کریں اس کی توضیح کریں یہاں بھوڑ کیجئے قرآن اور حدیث کا جو رشتہ ہے کیونکہ اسلام کے یہ دو اہم ماخذ ہیں یہ دو اہم مزدر ہیں ایک کو دوسرے سے جدہ نہیں کیا جا سکتا ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا اللہ نے کہا ہم نے قرآن اتا رہا ہے تاکہ آپ اس قرآن کی تفسیر کریں پتا چلا قرآن تفسیر کا محتاج ہے قرآن بیان کا محتاج ہے قرآن توضیح کا محتاج ہے قرآن تشریح کا محتاج ہے قرآن کی اگر تفسیر نہ کی جائے قرآن ناقابل فہم رہے گا قرآن کی اگر توضیح نہ کی جائے قرآن ناقابل فہم رہے گا قرآن کی اگر تشریح نہ کی جائے قرآن ناقابل فہم رہے گا اور قرآن کی تفسیر کیا ہے وہی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں قرآن کی توضیح کیا ہے وہی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں قرآن کی شرح کیا ہے وہی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں واللہ العظیم واللہ العظیم قرآن کو حدیث سے الگ کر دو جسے منکرین حدیث کہتے ہیں قرآن کو حدیث سے الگ کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے دکھا دو چیلنج ہے کسی بھی منکرین حدیث سے قرآن کو حدیث سے الگ کر کے حدیث نہیں چاہیے ٹھیک ہے نہیں چاہیے ہاں صرف قرآن کی روشنی میں دو رکعت پڑھ کے دکھا دو دیں چیلنج ہے ایسی نماز کہ جس کی ابتدا سے انتہا تک ایک ایک عمل کو قرآن سے ثابت کرنا دنیا کا کوئی منکر حدیث اس چیلنج کو خبول نہیں کر سکتا ہے قرآن کی روشنی میں دو رکعت نماز پڑھ کے نہیں دکھا سکتا ہے نہیں دکھا سکتا ہے کیونکہ یہ کام پیارے نبی کا تھا قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو نماز پڑھو نماز کب قائم کی جائے گی کیسے قائم کی جائے گی اور کتنی رکعت پڑھی جائے گی فرض کتنے سنت کتنے کیا پڑھا جائے گا قرآن کیا ہوگی رخو میں کیا پڑھیں گے سسدہ میں کیا پڑھیں گے اتحیات میں کیا پڑھیں گے نماز کیسے شروع کی جاتی ہے نماز کیسے ختم کی جاتی ہے ساری تفصیلات حدیث صرف نماز کی حد تک نہیں نماز ایک مثال اسلام ادھورہ ہے حدیث کے بغیر یاد رکھو اسلام ادھورہ ہے حدیث کے بغیر اسلام نہ تمام ہے حدیث کے بغیر آپ ایک وقت کا کھانا کھاؤ حدیث چاہیے آپ کو ایک وقت پانی پینا ہے گھونٹ پانی پینا ہے حدیث چاہیے آپ کو سونا جاگنا ہے حدیث چاہیے آپ کو بیوی بچوں سے سلوک کرنا ہے حدیث چاہیے آپ کو زندگی کی جو بھی مجھولیتیں مصروفیتیں ہمارے معاملات ہیں ہمارے اخلاق ہیں ہمارا لیندین ہے ہماری معاشرت ہیں ہماری عبادت ہیں ہماری ریاضت ہیں قرآن مجید نے بس ان سب کی مجمل تعلیمات پیش کی ان کی تفصیل خود قرآن کہتا ہے کہ اس کی تفصیل بیان کرنا اس پیغمبر کا کام ہے جس پیغمبر کے قرآن اتارا کہ اس لئے بھائیوں دیکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آسمان سے قرآن کی وحی آ رہی تھی وہ بھی سیک رہے تھے وہ بھی یاد کر رہے تھے قرآن کی وحی کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پیارے نبی کی شب و روز آپ کے لیلوں نہار آپ کا سفر آپ کا حضر آپ کا سونا آپ کا جاگنا آپ کا کھانا آپ کا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتے تھے یاد کرتے تھے نوٹ کرتے تھے ایک ایک ادا کو صحابہ نے دیکھا اور بڑے غور سے دیکھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ قرآن جس طرح حجت ہے پیارے نبی کا ہر قول حجت ہے پیارے نبی کا ہر فیل حجت ہے پیارے نبی کا ہر عمل حجت ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبارے صحابہ چھوڑیئے صغارے صحابہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ وان کم سن صحابی چھوڑے صحابی یعنی پیارے نبی کے انتخال کے وقت مشکل سے بلوغت کی عمر کو پہنچے تھے وہ تو پیارے نبی کے زمانے میں چھوٹے تھے وہ دس سال کے گیارہ سال کے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ وان ان کے اندر اتنا جذبہ وہ کہتے ہیں میں نے انتظار کیا کہ پیارے نبی کی باری میرے خالہ کے گھر میں کب آتی ہے ان کی خالہ کون ہے ام المومنین مئمونہ رضی اللہ وان ام المومنین مئمونہ رضی اللہ وان اگر آپ کی باری کب آتی اور جب باری آ گئی ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ میں نے یہ رات پیارے نبی کے ساتھ گزاری مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا پیارے نبی کی رات کیسے گزرتی ہے وہ جاننا پیارے نبی کی رات کے معمولات کیسے ہیں وہ دیکھنا پیارے نبی کب جاگتے ہیں تحجد کے لیے کتنی رکعات پڑتے ہیں کیسے پڑتے ہیں تحجد اور رات میں آپ کی تحجد کے علاوہ معمولات کیا ہیں یہ میرا مقصد تھا اور محمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابن عباس سوتے ہیں اور پوری رات میں جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی سونے سے پہلے جتن کرتے ہیں تکیہ کے نیچے مسواک رکھتے ہیں سونے سے پہلے سوتے ہیں اور جب جاکتے ہیں تو باہر تشریف لاتے ہیں مسواک لیے ہوئے آسمان کی جانب نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور جگمگات آسمان کو دیکھ کر سریعال عمران کی وایتیں پڑھتے ہیں ساری تفصیل کون بیان کرتے ہیں دس سال کی عمر کے ایک صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس دور کے بچوں میں اگر یہ جذبہ ہے یہ شوق ہے یہ جذبہ ہے پیارے نبی کے اقوال و افعال کو جاننے کا آپ کے شبروز کے معمولات کو جاننے کا تو اس سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ نے نبی کی شخصیت کو نبی کے اقوال و اعمال کو اور آپ کے شبروز کی مشغولیتوں اور مصروفیتوں کو کس نظر سے دیکھا ہے وہ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ آپ کی زبان سے شریعت نکل لہی ہے آپ کی زبان سے دستور آسمانی دستور نکل لہا ہے آپ کے عمل سے قرآن مجید اور اللہ کے شریعت پر کی تفسیر ہو رہی ہے کسی نے ان احادیث کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جیسے تھے ہاں حضرت ابو حریرہ خود فرماتے ہیں کہ مہاجر صحابہ وہ بزنس کے لئے مارکٹ چلے جاتے تھے انساری صحابہ وہ جو ہے زیراعت کے لئے کھیتی باڑی کے لئے کھیت چلے جائے کرتے تھے یک میں تھا جو صبح سے شام تک پیارے نبی کے ساتھ لگا رہتا تھا آپ کی حدیثیں سننے کے لئے آپ کے معمولات کو جاننے کے لئے حضرت ابو حریرہ جہاں پیارے نبی رہتے آپ کا جزو لاینفق بنے رہتے تھے اور اتنی حرس ان کی اتنی حرس پیارے نبی کو بھی اندازہ تھا جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سوال کیا اللہ کے نبی کل روز قیامت آپ سفارش کریں گے تو آپ کی سفارش کی سعادت مندی حاصل کرنے والا خوش نصیب کون ہے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہا جانتے ہیں ابو حریرہ سے ابو حریرہ مجھے معلوم تھا یہ سوال آئے گا تو تمہاری ہی جانب سے آئے گا یہ سوال کوئی کرے گا مجھ سے تو ابو حریرہ ہی کرے گا مجھے معلوم تھا اسے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت ابو حریرہ کے حرس علم کے سلسل میں ان کا شوق پیارے نبی سے ان کی محبت پیارے نبی سے ان کا جو لگاؤ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیسے محسوس کیا حضرت ابو حریرہ نے حدیثوں کو اپنے سینے میں محفوظ کیا اور ادھر دوسرے اور صحابہ تھے انہوں نے حدیثوں کو رائٹنگ میں محفوظ کیا یہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ حدیثیں تھرڈ سینچوری میں لکھی گئیں اس سے پہلے کبھی نہیں لکھی گئیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں بہت ساری حدیثیں لکھی گئیں کئی صحابہ تھے لکھ رہے تھے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پیارے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے سنی ہوئی ہر بات لکھ لیا کرتا ہوں کچھ لوگوں نے قرائش کے مجھے منع کیا اور یہ کہا کہ تم نبی کی ہر بات لکھ لیا کر دیو مت لکھا کرو ہو سکتا ہے بتقاضہ بشریت کبھی کوئی بات نکل جائے مت لکھو تمہیں لکھو گے نہ لکھو پیارے نبی نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا اکتب فَوَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِي مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَق کہا کہ عبداللہ لکھو لکھو میری ہر بات لکھو قسم میں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے اس زبان سے نکلنے والا ہر جملہ حق ہوا کرتا ہے اس زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حق ہوا کرتا ہے اس زبان سے نکلنے والا حرف حق ہوا کرتا ہے لکھو اور لکھا انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس ایک صحیفہ تیار ہو گیا حدیثوں کا جو محدثین کے درمیان بہت مشہور ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا صحیفہ تھا جس میں حدیثیں تھیں حضرت عجابر بن عبداللہ کا صحیفہ تھا جس میں انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی تھی حضرت علی بن عبداللہ رضی اللہ کا صحیفہ تھا جس میں انہوں نے حدیثیں لکھ رکھی تھی کتنے صحابہ تھے جنہوں نے حدیثوں کو باقیتہ رائٹنگ میں لکھ رکھا تھا لہذا منکنین حدیث کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے کہ حدیث لکھ ہی نہ بھی اور یہ بھی یاد رکھئے یہ سچ ہے شروع شروع میں پیارے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا شروع شروع میں پیارے نبی نے حدیث لکھنے سے منع کیا تھا اس کا ایک ریزن تھا ریزن کیا تھا قرآن کی وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کہیں قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی میں اختلاط نہ ہو جائے دونوں گڑھ مڑھ نہ ہو جائے اس کے لئے جب تک وہ سلیقہ نہیں آ گیا کہ قرآن کی وحی پوری طرح سے قرآن کی وحی ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک دور بری طرح سے محفوظ نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری چیز لکھنے سے منع کر دیا تھا جب قرآن محفوظ ہو گیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی اچھی طرح سے یہ تربیت ہو گئی یہ قرآن کی وحی ہے یہ حدیث کی وحی ہے آپ نے حدیث لکھنے کی اجازت دے دی تھا تو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینوں میں بھی محفوظ ہوئی صحابہ کے اور صحیفوں میں بھی محفوظ ہوئی ریٹنگ میں بھی اور اس کی تفصیلات ہیں وہ کسی اور موقع سے کہ کیسے یہ پہلی سجی دوسری سجی دو سجیوں کا سفر کرتے ہوئے حدیثیں تھرڈ سنچری تک پہنچی اور کس طرح وہ کتابی شکل میں آئے اور آپ جانتے ہیں کہ علم حدیث کے ساتھ صلف صالحین کا لگاؤ پیار شغف محبت علم حدیث کے ساتھ ان کا قلبی لگاؤ کیسے تھا امام عبو دعود رحمت اللہ علی صاحبِ سنن امام عبو دعود کی سوانی حیات میں بات آتی ہے امام عبو دعود رحمت اللہ علی اپنی مجلسِ حدیث میں بیٹھے ہوئے تھے اپنی مجلسِ حدیث میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے معاصر ایک آلیم آئے ان کا نام تھا سہل بن عبداللہ تستوری سہل بن عبداللہ تستوری نے آ کر امام عبو دعود سے کہا امام محترم میری ایک ضرورت ہے آپ سے پوری کریں گے آپ میری ایک ضرورت ہے پوری کریں گے آپ امام عبود آود نے کہا کیا ضرورت ہے بتاؤ سہل بن عبداللہ تستوری نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ جو میں ضرورت بتاؤں گا اگر وہ تمہارے بس میں ہوگی تو پوری کریں گے آپ امام عبود آود نے وعدہ کر دیا کہا کہ ہاں جو ضرورت تم بتاؤں گے اگر اس کا پورا کرنا میرے بس میں رہے گا یہ ضرورت میں پوری کروں گا تو حضرت سحل بن عبداللہ تستوری نے کہا اخرج لسانک اللذی تحدث بھی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اقبلہو کہ امام محترم میری ضرورت یہ ہے ذرا اپنی وہ زبان باہر نکالیے ذرا اپنی وہ زبان باہر نکالیے جس زبان سے صبح و شام آپ قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہتے ہیں میں اس زبان کا بوسہ لینا چاہتا ہوں اللہ اکبر دیکھ رہے ہیں آپ حدیث رسول کے ساتھ ان کا شغف ان کی محبت ان کی وارفتگی اب وعدہ کر چکے تھے امام ابود آود کہ بس میں ہوگا تو ضرورت پوری کروں گا تو انہوں نے وعدہ پورا کیا اپنی زبان باہر نکالی سحل بن عبداللہ تستوری نے اس زبان کا بوسہ لیا کہ یہ وہ مبارک زبان ہے جو پوری زندگی قال رسول اللہ قال رسول اللہ کہتی رہے صبح قال رسول اللہ شام قال رسول اللہ دن قال رسول اللہ رات قال رسول اللہ اُز زبان کا بوسہ لیا سحل بن عبداللہ تستوری رحمہ اللہ نے آپ محدثین کی زندگیاں پڑھئے محدثین کی زندگیاں اس سلسلے میں بہت سارے واقعات اپنے مجھے کہنا یہ ہے کہ باخیدہ ایک منصوبے کے تحت کہیے عالمی سطح پر اور بلادِ عرب بلادِ عجم دونوں جے کے گزشتہ صدی میں انکارِ حدیث فتنے نے سر اٹھایا بڑے بڑے منکرِ حدیث پیدا ہوئے بڑے بڑے منکرِ حدیث پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقت کر ڈالا حدیثِ رسول کے خلاف جنگ کرنے کے اور افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں برے سغیر میں بھی بہت سارے بڑے بڑے منکرینِ حدیث پیدا ہوئے تھے غلام احمد پرویز برق جیلانی عبداللہ چکڑالوی یہ سب سمجھئے کہ برے سغیر کے جانے منکرینِ حدیث جنہوں نے اپنی زندگیاں حدیثِ رسول کے خلاف جنگ کرنے میں صرف کر دی اب بس حدیثِ رسول کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا اس کے استناد کو ٹھیس پہنچایا کم علم عوام کو بے علم عوام کو گمراہ کیا بہکایا اور یہ کہہ رہے تھے کہ تھرڈ سنچری میں لکھی جانے والی حدیث کی کتابیں کیسے ہم اعتبار کر سکتے ہیں دو ستیوں تک حدیث کہاں تھی اور دیکھئی اللہ خدرت کا کرشمہ خدرت کا کرشمہ دیکھئی جب این فتنہ انکارِ حدیث این شباب پہ تھا منکرینِ حدیث بڑے بڑے منکرینِ حدیث زمین پر پائے جا رہے تھے حدیث کے خلاف لکھ رہے تھے حدیث کے خلاف بول رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دو سنچریوں تک حدیثوں کا کوئی عطا پتا نہیں تو تھٹھ سنچری کی لکھی بھی کتابیں کیسے قابلے پہ دیتے باروں سے اس وقت حدیث کی ایک کتاب دریافت ہوئی حدیث کا ایک صحیفہ دریافت ہوا ایک جانے مانے محقق ہیں جو اصل میں ہمارے ملک ہے میں ہیدرباد کے اور ان کی زندگی گزری پیارس میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ڈاکٹر حمید اللہ صاحب برلین کی لیبریری میں جرمن کا جو برلین ہے کیاپٹل سٹی وہاں کی لیبریری میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کو فرسٹ سنچری میں لکھی ہوئی حدیث کی ایک کتاب مل گئی جسے محدثین صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے جانتے ہیں صحیفہ حمام بن منبع یہ کون ہے حمام بن منبع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے جو حدیثیں سنی تھی ان حدیثوں کو انہوں نے کتابی شکل میں نوٹ کر لیا تھا اور یہ ایک صحیفہ یہ کتاب یہ تاریخ میں ہسٹری میں گم ہو گئی تھی محدثین بعد والے کہتے تھے لکھتے تھے کہ سنتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ کے ایک شاگرد حمام بن منبع نے یہ کتاب لکھی تھی حدیثوں کی سنتے ہیں سنتے ہیں کئی صدیوں تک سب یہی لکھتے آئے کہ وہ صحیفہ گم ہو گیا گم ہو گیا گم ہو گیا اور دیکھو اس کی دریافت ہوئی تو بھی کب ہوئی جبکہ حدیث رسول کے دفاع کی بہت اشد ضرورت تھی اور یہ کب کا لکھا ہوا جانتے ہیں پچاس ہجری سے پہلے کا لکھا ہوا فرس سنشری میں بھی پچاس ہجری سے پہلے کا لکھا ہوا حضرت ابو حریرہ کی وفات 58 ہجری میں ہوئی تھی اور حمام بن منبع نے ان کی زندگی میں حضرت ابو حریرہ کے ہینے حیات ان کی زبانی سنیویں ساری کتابیں ساری حدیثیں لکھ لی تھی تو گویا پیارے نبی کی وفات کے چند سال بعد لکھی ہوئی کتاب یہ تھا اس کا مخطوط برلین کی لیبریری میں اور بالکل اس کی نسبت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا تھا انہوں نے علمی بنیادوں پر علمی میاروں پر دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ اس کی نسبت حمام بن منبع کی جانب بالکل درست ہے اور سبحان اللہ کہتے ہیں کہ برلین کی لیبریری میں یہ جو دریافت ہوا تو بالکل اسی کا ایک اور نسخہ دمشق کی لیبریری میں بھی مل گیا دونوں کو رکھ کر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے تحقیق کر کے ریسرچ کر کے اس کو منظر عام پہ لایا انیس سو پچاس پر پانچ میں انیس سو پچاس پر پانچ میں صحیفہ حمام بن منبع ہندوستان سے چھپا دائرت المعارف عثمانیہ حیدراباد وہاں سے پہلی مردمے چھپ کے منظر عام پہ آیا اہل علم نے کہا اس صحیفے کی دریافت منکرین حدیث کے لیے زبردست تمانچے کی ایسیت رکھتی تھی وہ جو جو کہتے تھے حدیث پر شبہات اٹھاتے تھے سب کا جواب تھا یہ صحیفہ کیونکہ دیکھا گیا کہ فرش سنچری میں حضرت ابو حریرہ کی جو حدیثیں حمام بن منبع نے لکھی تھی یہی حدیثیں دو صدیوں تین صدیوں کا سفر کر کے جب تھرٹھ سنچری میں پہنچی ہیں تو بخاری مسلم مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیثیں بلکل ویسے ہی پائی گئی جیسے صحیفہ ہمام بن منبع میں کوئی کمی بیشی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا صحیفہ ہمام بن منبع سمجھ رہے ہیں اس نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت ابو حریرہ کی حدیثیں بخاری تک پہنچی ہیں مسلم تک پہنچی ہیں احمد بن حمل تک پہنچی ہیں تو بلکل صحیح سندوں کے ساتھ پہنچی ہیں کہ وہ تین صدیوں کا سفر کرنے کے باوجود وہ حدیث ہیں جیسے بخاری اور مسلم میں ہیں وہ بلکل ویسے ہی ہیں جیسے فرش سنچری میں لکھی ہوئی اس کتاب میں ہیں صحیفہ ہمام بن مربع سمجھ رہے ہیں اس صحیفہ کی دریاف سمجھئے اللہ کی بہت بڑی مدد تھی منخیرین حدیث کے لئے ایک بہت بڑے تماشا تھا ایک اور تھا مصر کا ایک ایک چیز ہے گھر کے بیدی لنکا ڈھاتے ہیں سمجھ رہے ہیں جو کھلے ہوئے دشمن ہیں وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان کے منافقین جو ہماری اس صفوں میں رہتے وہ پہنچاتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو ایک تھا محمود ابو ریہ مصر کا تھا یہ مسلمان اور کیسا مسلمان اس نے کتاب لکھی حدیث کے خلاف ازواؤن علی السنة المحمدیہ اور خاص طور پر اس نے ٹارگٹ کیا صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کیونکہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ نے روایت کی ہے اگر حضرت ابو حریرہ کی شخصیت ناقابل اعتبار ہو جائے تو ان کے ذریعے سے جتنی حدیثیں بروی ہیں وہ سب ناقابل اعتبار ہو جائے اس نے کیسا نامی ہاتھ مسلمان صحابی رسول حضرت ابو حریرہ کے خلاف باقیدہ جنگ چھڑی کتاب لکھی ابو حریرہ کے خلاف ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے ویسے تھے حافظہ صحیح نہیں تھا بادشاہوں کے لئے لکھا کرتے تھے فلا 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 اللہ اکبر خیر علمی جواب جو دنیا والوں کو دینا تھا اس دو زہبی الاسر امام عبد الرحمن ابن یحیاء المعلم رحمہ اللہ نے اس کا تعقب کیا اس کا بڑا ہی مدلر علمی جواب دیا لیکن دیکھو حدیث رسول کے ساتھ گستاخی کا انجام کیا ہوتا یہ جو ابو حریرہ تھا جس نے حدیث کے خلاف جنگ چھیڑی حضرت ابو حریرہ کو ٹارگٹ کر کے ان پر بہت ہیچڑ اچھالا اس کی زندگی کے آخری ایام آخری لمحات جب موت کا وقت آیا سکرات کے عالم میں تھا نزہ کے عالم میں تھا لوگوں نے دیکھا اس کو اس حالت میں روح نکل نہیں رہی ہے تڑپ رہا ہے نگاہیں دیوار پہ جمی ہوئی ہیں ایک جگہ بس جمی ہوئی ہیں اور اس کی زبان پہ صرف ابو حریرہ کا نام ہے ابو 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 اور یہ واقعہ ڈاکٹر زیورما نازمی صاحب مدینہ مجورہ کے پروفیسر انہوں نے ہم سب کسے بیان کیا اور انہوں ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ واقعہ اس عالم سے سنا تھا جس عالم نے اپنی آنکھوں سے ابو ریہ کو اس حال میں دیکھا تھا انہیں موت کے وقت روح نہیں نکل لئی ہے تڑپ رہا ہے سکرات کے وقت اور اس وقت اسے اپنی غلطی کے احساس ہو رہا ہے ابو حریرہ کو یاد کر رہا ہے اس وقت ابو 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 کہہ رہا ہے بڑا مشہور واقعہ جو محترم بھائیو یہ جو انکارِ حدیث کے جراسم ہے جو آج بہت پھیلتے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے یہ ہمارے جو اندرونی چیلنجز ہیں اس میں بہت بڑا چیلنج ہے اس میں علم حاصل کرو علم حاصل کرو اپنے گھروں میں قرآن کا درس قرآن کے درس کا جیسا احتمام کرتے ہو قرآن پڑتے پڑھاتے جیسے ہو اپنے بچوں کو جیسے قرآن سکھاتے ہو حدیثِ رسول کی محبت کا سبق بھی پڑھاؤ حدیثِ رسول کی عظمت کا سبق بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھو بیٹھ کے کبھی حدیث کی کتاب بھی پڑھا کرو ریاض السالحین لے لیا کرو اخلاق و آداب سے متعلق بہترین کتاب ہے کافی حد تک آپ سمجھ لے سکتے ہیں ریاض السالحین مسائل کی کتاب میں آپ کو خدم خدم پر علماء کی رہنمائی کی ضرورت پڑھے گی لیکن ریاض السالحین صحیح الترغیب الترہیب جیسی کتابیں کافی حد تک آپ سمجھ لے سکتے ہیں اپنے گھروں میں جیسے درسِ قرآن کا احتمام کرتے ہو اپنے گھروں میں دروسِ حدیث کا بھی احتمام کرو اپنے بچوں کو جیسے قرآن کی آیتیں حفظ کرواتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی پاکیزہ حدیثیں بچبنی سے یاد دلایا کرو اور پیارے نبی کی اس عظیم خوشخبری کو دیکھئے ہم نے پیارے نبی کا زمانہ پایا جو پیارے نبی کا زمانہ پائے صحابہ وہ خوش نصیب تھے کہ پیارے نبی کی دعائیں وہ لے لیا کرتے تھے اور جس کو پیارے نبی کی دعا مل گئی کتنا خوش نصیب جس کو نبی نے دعا دے دی اے اللہ اس کو جنت دے دے اس سعادت سے محروم رہے نبی کے زمانے میں نہ رہے نبی کی دعائیں ڈیریکٹ نہیں لے سکے لیکن سبحان اللہ حدیثوں میں پیارے نبی نے کچھ ایسے ازباب بتائے ہیں چودہ صدیہ گزرنے کے باوجود اگر آج ہم ان ازباب کو اپنائیں گے پیارے نبی کی دعا مجھے بھی ملے گی آپ کو بھی ملے گی اور اس میں سے ایک سبب کیا جانتے ہیں حدیث کو حفظ کرنا آپ نے کہا دعا دیے دیکھئے ایک حدیث سیکڑوں حدیثوں کی بات نہیں ایک حدیث بھی کوئی یاد کرتا ہے ایک حدیث بھی کوئی حفظ کرتا ہے نبی کی دعا ہے پیارے نبی نے کہا اللہ تر تازہ رکھے اس بندے کو شاد و آباد رکھے اس بندے کو جو میری کوئی سی حدیث کو سنتا ہے اسے یاد رکھتا ہے پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے نبی کی اس دعا کے حددار ہم بھی بن سکتے ہیں آپ بھی بن سکتے ہیں پیارے نبی کی احادیث حفظ کرو آپ کی ایک ایک حدیث کو حفظ کرو اپنے بچوں سے حفظ کرو ساری فیملی اگر اس دعا کی مستحق ہو گئی تو تعریفو فی وجوہہم ندرت النائیم جندتیوں کے بارے میں اللہ نے جو کہا کہ نعمتوں کی رونق ان کے چہروں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اللہ نے چاہا تو یہ منظر آپ کے گھر میں آپ کی فیملی میں نظر آ سکتا ہے حدیث رسول کی برکت کے سبب دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالی مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کے اس وے سے سچی محبت کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہم امین اور وقت کے جو بھی چھوٹے بڑے فتنے جو ہمارے چاروں طرف ہمیں گھیرے ہوئے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کی اللہم امین والسلام علی خیر خلقه محمد وآلہ وصحبه اجمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ